نیا سال اور سردیوں کے رمجم آزادی چوگ گل برگ ٹائم شپ ستو قتلہ ڈیویس روڈ گڑی شاہو نسبت روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بوندے برسی شہر کا درجہ حرارت آتھ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ بارش کے باعث فسلن فیروزپور روڈ پر نو موٹر سائیکل سوار گھر پڑے حادثے میں بارہ زخمی ایک موٹر سائیکل سوار کی ٹانگ ٹوٹ گئی ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو جناہ ہسپتال متقل کر دیا موسم سرد اور سوئی گیس اور الپی جی نایاب سوئی گیس کی بندش سے عوام عذیت کا شکار خاتین کا کھانا پکانا بھی دشوار ہوتلوں سے کھانا منگوانے پر مجبور شہری مافیا کے رحم و کرم پر الپی جی کے قلت گاڑی چلے اور نہ گھر شہری دربدر ایک سو پندرہ روپے کے سرکاری ریٹ پر ملنے والی الپی جی غائب بلیک میں ایک سو ستر سے ایک سو اسی روپے میں فروغت ہونے لگی چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکت مسار آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت کریں گے دو رکنی بینچ میں جسٹس ایجازل احسن بھی شامل مفاد عامہ سے متعلق کیسوں کی سماعت ہوگی پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری آج دو روزہ دولے پر لاہور آئیں گے بلاول بھٹو پیپلز لائرز فورم کے ذریعہ تمام ہائی کورٹ بار میں تقریب سے خطاب کریں گے بلاول ہاؤس میں قیام کے دوران پارٹی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے پیراگون ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ ساتھ خاجہ سلمان رفیق آج عدالت میں پیش کیا جائے گا دونوں ملزمان کو پندرہ روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر اعتصاب عدالت پیش کیا جا رہا ہے نیپ کی جانب سے دونوں ملزمان کے مزید جسمانی ریمان کی استعداد کی جائے گی گجرات پولیس میں ستر کروڑ روپے کی کرپشن کے کیس پر سمات آج ہوگی سابق ڈی پی او گجرات رائے اجاز سمیت گیارہ ملزمان کو عدالت پر پیش کیا جائے گا نیپ کی جانب سے ملزمان کے مزید جسمانی ریمان کی استعداد کی جائے گی رائے اجاز پر سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے کا الزام ہے خاتین کے لیے بناو سنگھ گھار ضروری مقامی کلب میں میک اپ کلاس کا اعتمام خاتین کو ہیئر سٹائل اور میک اپ کے جدید طریقے سکھائے گئے میک اپ آرٹسٹ امارا امیر کہتی ہے بہت سے لوگ باہر جا کر نہیں سیکھ سکتے اس لیے یہاں وکشاپ کا انعقاب کیا گیا اور سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو کا ایک آنوا یوم پیدائش آج منایا جائے گا شہر میں مقلب مقامات پر سالگیرہ کی تقریبات مرکت کی جائیں